تو یہ رسپونسیبیلٹیز تھی امیر کے حکمران اب عوام کے لیے کیا رسپونسیبیلٹیز ہیں ارشاد ہوا اہل ایمان اللہ اس کے رسول اور جواب میں اولو الامر ہیں ان کے اطاعت کریں اولو الامر کون ہے یہ وہی گورنمنٹ کہ جو حکمران ہیں اور ظاہرہ کہ ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے تو یہ سارے اولو الامر یعنی گورنمنٹ کے سارے جو بھی رسپونسیبیل جو لوگ ہوتے ہیں تو اس حد تک معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے ارس کر دیتے ہیں اب یہ عام لوگوں کے لیے کہ جو حکومت میں نہیں ہیں تو ان کی کیا رسپونسیبیلٹیز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سننا اور ماننا یہ امام کا حق ہے جبکہ آپ لوگوں کو دین کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے ہاں اگر وہ نافرمانی کا حکم دیا جائے گا تو پھر سننے اور ماننے کی کوئی گنجائش نہیں یعنی اگر گورنمنٹ آپ کو کہا کہ نہیں جی آپ نماز نہیں پڑھیں گے یا روضہ نہیں کریں گے یا حج نہیں کریں گے حکمران کے مطابق اس پر عمل کریں نہیں پھر وہ اختلاف کریں گے ظاہر ہے کہ بغاوت کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا یہ نہ کریں لیکن اختلاف ضرور کریں حکمران سے ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی دیکھئے اگر ہم پر ایسے حکمران مسلطوں جو ہم سے اپنا عقب تو مانگتے ہیں لیکن ہمارا عقب نہیں دیتے ہیں تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے اپنا مو مبارک جو ہے وہ پھیر لیا شخص نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بات سنیے اور اطاعت کیجئے اس کی ذمہ داری کا بار اس کا بوجھ انہی پر ہے اور آپ کی ذمہ داری کا بوجھ آپ پر ہے انہیں حکمران اگر آپ کو حق نہیں دے رہے تب بھی آپ اس کی مطابق آپ کریں جو بھی قانون ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں باقی جو بھی گناہ ہے پھر اسی حکمران پہ آئے گا تو یہ آج کل کے حکمران جو ہیں ان پہ یہی آتا ہے نا معاملہ تو ٹھیک ہے بس ہم بغاوت نہ کریں تو اس حد تک ہو تو یہی ہماری رسپانسیبلیٹی ہے حکومت کو ہر قسم کا تعاون فراہم کرنا چاہیے قائد کی کسی کام سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بعض معاملات مجبوراً بھی تیہ کرنے پڑتے ہیں یعنی آپ کا اختلاف بھی ہے اگر حکومت کے معاملے میں تو تب بھی تعاون کریں حکومت کے اس میں لیکن ٹھیک ہے اختلاف ضرور وہ بتائیں حکمران کو اچھا وہ آج کل تو آسان ہے کہ آپ کا یہ جو آج کل کی جمہوریت ہے تو اس میں تو کہہ سکتے ہیں نا پہلے زمانے میں بادشاہ نہیں سنتے تھے تو ان کا ظلم تھا چلو وہ تو گزر گیا معاملہ آج ہم یہ کر سکتے ہیں قانون کی پابندی کریں مثال کے طور پر ٹرافک کے لیے جو حکومت نے جو جو طریقہ بنایا اس پر عمل کریں اس میں اسی طرح اور بھی جو جو قانون ہے اس پہ احترام بھی کریں اختلاف بھی ہے تو تبدیل کرنے کا مطالبہ ضرور کریں لیکن ٹھیک ہے لیکن پابندی کو چھوڑ نہیں سکتے ہاں اگر ایسا کوئی قانون بن گیا کہ مثال کے طور پر جی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس پہ عمل نہ کریں لیکن ایسا پریکٹیکل ہی نہیں ہوتا الحمدللہ لیکن اب یہ اسپیشلی ایک خاص پیریٹ میں کہ جب یہ سوویت یونین کی حکومت تھی تو انہوں نے شریعت کے بہت سے حکمات پہ پابندیاں کر دیتی تو وہ بیچارے پھر چھپ کے اپنے گھر سے میں کر لیتے تھے نمازیں پڑھ لیتے تھے اب الحمدللہ رشیہ میں بھی اوپن ہو گیا چائنا بھی اوپن ہو گیا اب اتنا نہیں ہے لیکن پہلے یہ مسئلہ تھا حکومت کے ساتھ خیرخواہی کا رویہ رکھنا اور اس کی اصلاح کرنا یعنی خیرخواہ رہے حکمران میں کوئی آپ کوئی دینی احکام کی خلاف ورزی بھی کر رہے یا سیدھے راستے سے ہٹ بھی رہے تو انہیں چاہیے کہ پھر بھی خیرخواہی کے ساتھ ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں یعنی حکمران مثلا نماز نہیں پڑھ رہے یا کوئی کرپشن کر رہے ہیں تب بھی آپ خیرخواہی کے ساتھ ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے جائیں بس یہ ہماری ریسپونسیبلیٹی ہے ہم ظاہر ہے کہ ہم ہمارے پاس اتنی پاور تو ہے نہیں نا کہ ہم زبردستی ان کو ٹھیک کر لیں تو بس یہ ہے کہ ان تک اللہ کا پیغام ضرور پہنچاتے جائیں جو بھی بس ہو آج کل تو آپ فیس بک سے بھی کر سکتے ہیں آپ کسی اور طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو وہ کریں بس حکمرانوں کی جو غلطیاں ہیں ان کو بتاتے جائیں اب تھوڑا سا کرٹیکل معاملہ جہاد پہ آتے ہیں کہ یہ بھی حکومتی کی ذمہ داری ہے جہاد کرنا اب یہ کیوں کیسے اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں حکم ہے اجازت دے دی گئی ان لوگوں کے جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مسلوم ہیں اور اللہ یقینا ان کی مدد پر قادر ہے یہ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی گئی اچھا یہ اجازت مقم کرما میں نہیں ہوئی کہ مظلوم اس وقت بھی تھے لیکن اس وقت تک اجازت نہیں تھی لیکن جب یسرب میں یعنی مدینہ منورہ میں حکومت مل گئی بن گئی تو پھر اجازت دے دی کہ آجی اب آپ کوئی اجازت ہے کہ آپ جنگ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام یعنی حکمران ڈھال کی طرح وہ اس طرح کہ اس کے ماتحت لڑائی کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے بچاؤ اختیار کیا جاتا ہے تو اگر وہ اللہ کے بارے میں تقوی اختیار کرنے کا کہے اور عدل کرے گا تو اسے اس کا عجر ملے گا اور اگر وہ اس کے برعکس کسی کام کا حکم دے گا تو اس کا ذمہ اسی پر ہوگا تو یہ مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا کہ بھی یہ جو جنگ ہے جہاد ہے یہ حکومت ہی کی رسپونسیبلیٹی یہ انہی کے ذریعے ہوتے ہیں تو یہ کنفرم یہاں سے ہو گیا پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کے لیے جنت میں سو درجات بلند کر دیا جاتے ہیں اور ہر درجہ میں فاصلہ اس قدر ہوگا کہ جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان تو صحابی نے دریافت کیا کہ یہ وہ عمل کونس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کرام جہاد کرنا